اسلام علیکم ایرون آج کس ویڈی میں ہم ڈسکس کریں گے how to paint watercolor trees جو ہے وہ ایک example ہے watercolor trees وہ کس طریقے سے یہاں پہ painting کی گئی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے step by step یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ریفرنس دیکھیں ذرا ایک پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے شوٹ کی گئی ہے جس طریقے سے اسے جو آپ پہ stalks وغیرہ پہ use کیا گئی ہے جس طریقے سے color painting کی گئی ہے اس کی آپ reflections دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم آج کس ویڈیو میں step by step دیکھیں گے پہلے sketch create کرنا ہے اس کے بعد کس ویڈیو سے آپ نے اس کو painting کر رہی ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں and easy water cut tutorials for beginners یہ دیکھیں اس میں یہ brushes وغیرہ یہ colors وغیرہ آپ use کر سکتے ہیں lemon, yellow, orange, crimson violet یہ دیکھیں سارے colors یہاں پہ انہوں نے ساتھ بقائدہ بتائے بھی اور یہاں پہ پیپر کے اوپر اس طریقے سے sketch کو آپ design کر سکتے ہیں draw کر سکتے ہیں coloring وغیرہ یہ brushes are different types کے جس کو آپ use کر سکتے ہیں اپنی painting میں photography میں جو ہے وہ artist وغیرہ جو ہے وہ ٹاک بیٹر جانتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد necessary materials ہمیں چاہیے ہوتا ہے painting کے لئے اس کے بعد آتا ہے paint brushes ہمیں چاہیے 300 gsm کا جو ہے paper چاہیے ہمیں painting کو use کرنے کے لئے watercolor pen paint چاہیے roller چاہیے اور scotch tape جیسے ہم masking tape کہتے ہیں اس کے بعد preparation کی بات کروں تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے paint جو کرنا ہے step by step جو ہے ہم یہاں سے سمجھتے ہیں اب first step جو ہے ہمارے پاس یہ آتا ہے how to paint an off tree paint ہم نے off tree کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں ذرا سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ simple ایک ہمیں tree reference دکھایا گیا یہاں پہ page کے اوپر کہ یہ آپ کے پاس object ہے آپ نے جو ہے وہ first of all اس کو imagine کرنا ہے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو design کرنا ہے coloring کرنا ہے borders shades stocks وغیرہ tones وغیرہ کس طریقے سے آپ نے use کرنا اس میں landscape اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا sketch design کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ reference پک ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے imagine کی تھی یہ آپ نے create کرنی ہے یہ آپ کے پاس sketch image ہے آپ دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے یہاں پہ lining کا use کیا گیا diagonal lines horizontal lines vertical lines وغیرہ کا use کیا pencil سے اس نے جو ہے وہ simple sketch design کیا سب سے پہلے سب سے پہلے اس نے simple sketch design کیا design کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ shares کرے گا coloring وغیرہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہے وہ leaves وغیرہ جو trees کے کس طریقے سے اس کو shade زیرہ ہلکے ہلکے dark pigment سابق فارم میں یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ light کہاں color کرنا ہے dark کہاں کرنا ہے وہ ایک یہاں پہ جو ہے وہ properly brushing کا use کر رہا ہے جو incomeوں کے لئے use وہ آپ دیکھیں best of all اس نے جو ہے وہ sketch کو design کیا تھا create کرنا ہے آپ نے draw کرنا ہے then simple آپ کے جو leaves ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ light color میں کرنا ہے simple اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں کچھ surface area جو ہے وہ light ہے کچھ dark ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو design کرنا ہے اپنے paint brush کے ساتھ یہ second step تھا third step sorry یہ fourth step دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک side سے آپ دیکھیں اگر میں جو ہے وہ left side کی بات کروں تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اس کو use کیا ہے light جو ہے وہ green color use کیا ہے اس کے pigments آپ دیکھیں اس طریقے سے اس نے جو ہے alternative colors کو use کیا یہ دیکھیں dark green اس نے یہاں پہ use کیا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ properly coloring وغیرہ آپ use کر سکتے ہیں تو applying the mid tones یہ دیکھیں اس نے apply کیا mid tones جسے میں نے بتایا کہ tones وغیرہ آپ نے لگانے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ light color ہے green یہاں پہ dark green ہے اس نے ساتھ جو ہے وہ tones create جس سے جو ہے وہ black shades here and leaves یہ آپ دیکھ سکتے ہیں tones اس نے جو ہے وہ اس میں add کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tones کی اس طریقے سے اس نے add کیا کچھ جگہ پہ اس نے جو ہے وہ کافی زیادہ tones use کی ہیں جس میں ڈارک شیڈو آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں light جو ہے وہ green color شو ہو رہے ہیں ڈارک گرین ہے اس میں جسنا alternative colors اس نے use کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں step by step اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ tones کا کافی زیادہ use کیا گیا یہ دیکھیں ذرا step by step آپ نے create کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو ایک دم use کر لیں ایسا نہیں ہوتا painting میں تو یہاں پہ اس نے tones جو ہے black یا blackish color یہاں پہ use کیا اس کے لئے اس کے اوپر اس کے بعد یہ دیکھیں same process ہے کچھ جگہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں white جگہ بھی ہے اس کے درمیان پر ہے وہ trees کے اندر کچھ جو ہے وہ light green ہے کچھ dark green ہے اس کے stalks دیکھیں shades آپ دیکھیں اب میں نیچے trees کی reflection کی بات کروں وہ دیکھیں اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ draw کرے گا یہ کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو wood desk وہ آپ دیکھیں کہ ہلکا سا light جو ہے وہ crown color کا یہاں پہ use کیا گیا وہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہاں وہ dark brown جو یہاں وہ use کیا جائے گا اس لئے کیسے آپ پینٹنگ کو use کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ properly dark brown کا use کیا گیا اس کی wood کے اوپر اس لئے کیسے اس نے جو یہاں وہ colour نہیں کیا یہ دیکھیں completely یہاں پہ draw کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہاں آپ leaves دیکھیں یہاں پہ جو stem اس کی leaves وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اس کے بعد یہ دیکھیں ذرا اس کے بعد آپ نے اس نے جو ہے وہ pale yellow colour جو اس نے use کیا ہے اس کے leaves وغیرہ آپ کو دیکھیں leaves کے اندر جو ہے وہ light green ہے اور dark green ہے اس کے لئے pale yellow کا colour use کیا گیا اس میں اس کے بعد آپ دیکھیں دیکھیں کہ dark as shadow آپ نے کس طریقے سے کیا ہے آپ فل dark کر دیا آپ یہاں پہ shadows آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے light ہے اور اس طرف کی بات کروں یہ دیکھیں اس نے shares کس طریقے سے اندر گئی ہے اس میں تاکہ خوبصورتی جو ہے وہ زیادہ بن جائے اب میں اس کی reflection کی بات کروں trees کے تو یہ دیکھیں اس کی reflection جو ہے وہ فل black colour میں اس کی reflection کی ہے کس طریقے سے اس نے idea لگایا کہ اس tree کی جو ہے وہ reflection اس side پہ ہو گئی یہ backward بھی کر سکتا تھا لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ایک artist tree سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ design کر سکتا ہے یہ final details ہے وہ دیکھیں یہ final step ہے سب سے پہلے اس نے trees کا جو ہے وہ sketch draw کیا تھا draw کرنے کے بعد اس نے light جو ہے وہ green colour use کیا ہے پھر dark green colour use کیا ہے پھر اس کے جو ہے وہ pigments کو fill up کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس نے tons کو use کیا ہے then جو ہے وہ stalks اس کے shares وغیرہ جو ہے وہ colouring کیا ہے تو اس کی wood کو light کیا تھا brown colour اس کے بعد dark ہے اس کے بعد then جو black اور اس نے colour کیا ہے یہ دیکھیں ذرا اس طریقے سے آپ جو ہے وہ properly final step جو ہے وہ create کر سکتے ہیں draw کر سکتے ہیں how to paint a pine tree اگر میں pine tree کی بات کروں یہ دیکھیں second example ہم نے جو ہے وہ first example کا بھی discuss کیا second example paint tree آپ کے سامنے میں enter ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ shades آپ دیکھیں light colouring آپ دیکھیں اس کے pigments اس کے surface area یہ جو ہے وہ چیزیں بہت سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ sketch draw کرنا ہے یہ دیکھیں ایک pictures جو ہے وہ finalize ہو گئی ہے then اس نے جو ہے وہ sketch draw کیا simple اس کا point tree کا draw کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ simple یہ دیکھیں اس میں بھی اس نے جو ہے وہ light جو ہے وہ green کا colour use کیا تھا نیچے جو ہے وہ تھوڑی اسی tones بھی اس میں add دیا یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ دیکھیں dark green وہ بھی colouring ساتھ کی اس کی green ہے اس کے بعد کیا ہے apply کیا ہے اس نے colour کو یہ دیکھیں ذرا کس طرح سے dark green colour اس میں جو ساتھ ساتھ بھی ہے وہ use کرتا جا رہا ہے کس طرح سے اس نے manage کیا ہے یہ درمیان والا surface area دیکھیں جو ہے اس کا wood کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں colouring جو ہے وہ properly curling ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس نے shades دیکھیں اس کے tones دیکھیں اس کی جو ہے وہ یہاں پہ surface area اس کا دیکھیں اس کے بعد جو آپ properly colouring دیکھیں یہ نہیں ہے کہ colour جو ہے وہ کافی زیادہ پھائے رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ painting کرتے ہیں تو کافی سارے جگلتیاں کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک artist ہی اس طرح جانتا ہے کس طرح سے آپ نے painting کرنے گی یہ steps ہیں جس کو آپ follow کر کے خود بھی کوئی چیز کا یہ draw کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس نے جو الفل جگہ تھی اس نے properly brushing کا use کر رہا ہے تاکہ جو ہے وہ negative space کو اس کو اس نے fill up کرنا ہے یہ shades اس نے دیا ہے یہ دیکھیں آپ green tree ہے full اس نے جو ہے وہ dark shades ہی ہیں اور اوپر کی بات کروں upward area یہ دیکھیں ذرا اس نے یہاں پہ light green turning کا use کیا گیا اس سے آپ یہ ہے وہ sketch کو draw کر سکتے ہیں یہ finalize picture ہے یہ دیکھیں ذرا finalize picture ہے then اس نے جو ہے وہ light جو ہے وہ black color کا use کیا گیا اس کا جو ہے reflection پہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو میر اچھے لگی ہے thank you so much اللہ حافظ